بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں پروفیسر منظرول اکرشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایف جی نیوز آج کے ہماری یہ ویڈیو دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حفظہ آپ کے سوالات کے جواب اور جو شکوے گلے ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے گی اور پھر آخری دوسرا حصہ جو ہوگا اس میں آپ کو ایران ٹریڈ کے بارے میں انفرمیشن دی جائے گی حصہ جڑے رہیں اور جو وہ نئے دوستائیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے پی ایف جی نیوز کو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا میسیج اور نوٹیفکیشن کو بروقت مل سکیں جب سے میں نے یہ نیچے اپنا وٹسک کا نمبر دیا تھا یہ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ کنسلٹنسی کا نمبر ہے جو آن پیمنٹ کنسلٹنسی ہوتی ہے اس پہ دو سہ بات جو ہے وہ بعض اوقات جب میں اس کو فیس بتاتا ہوں کہ میری فیس ہے اور اس میں کنسلٹنسی میں آپ کو مکمل دیتا ہوں اور ایک بار فیس لیتا ہوں تو وہ خموشی اختیار کر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ بھی فری آف کاسٹ آپ مشابورت دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے میں نے اپنی ویڈیو کے نیچے یہ ترج کیا ہوا ہے کہ جو کنسلٹنسی نمبر پہ مجھ سے رابطہ کرے گا اس کی فیس ادا کرے گا یہ آن پیمنٹ کنسلٹنسی ہوتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے ٹائم کئی پیسے ہوتے ہیں اگر آپ فری میں کوئی ایک دو سوال کرتے ہیں تو یہ ویڈیو کے نیچے چیٹ باکس میں آپ سوال کرتے ہیں تو میں اس کا مناسب ہوتا ہے تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں دوستوں کے بے شمار سوالات مجھے محصول ہوتے ہیں کہ جناب ہم ایران سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے کوئی تجربہ نہیں ہے کوئی ہمیں اس کا نو ہو نہیں ہے تو گزاری یہ ہے کہ جن نے یہ سوال کیا ہے اس کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ اگر نو ہو نہیں ہے اور کاروبار کا ادراک نہیں ہے ان کو تو اب مت ایران کے ساتھ بزنس کریں اپنے شہر میں رہیں اور اپنے شہر میں ہی بچوں میں بہن بھائیوں میں ہی رہیں ایران میں کاروبار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ دوسرا ملک ہے اس میں بڑی کباتیں ہیں اس کو متنظر رکھنا پڑتا ہے ایک دوست نے تو مجھے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میرے پاس تیس چالیس ہزار پچاس ہزار روپے ہے تو پچاس ہزار روپے سے آپ ایران کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے چالیس پچاس ہزار ہزار روپے ہے تو آپ کا آنے جانے کا خرچہ ہی ہو جائے گا تو پھر کاروبار کیا کریں گے ایک دوست نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہے لیکن ہم وہاں پہ نوکری کے لیے جانے تو میں نے یہ نوکری کے بارے میں بارہا دفعہ اپنی ویڈیو میں پوری پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس میں کہا ہے کہ ایران میں کوئی نوکری نہیں ہے جو بھی یوٹیوب پہ چینل آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران میں نوکریوں کی بارش اور یہ ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ آپ کو سبز باگ دکھاتے ہیں کہ چار لاک پانچ لاک روپے کی نوکری ہے میں سب کو چھوڑ کے چلے جاتا ہوں مجھے چار لاک روپے کی نوکری پہ رکھ لو یہ سب لوگ جھوٹے اور فریب اور سکیم پیپل سٹنگ آن دے یوٹیوب یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بے فکوف بناتے ہیں پھر آپ کو پساتے ہیں سبسکرائب کرواتے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ کو ظلیل و خوار کرتے ہیں اور جو آپ کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ آپ خرچ خرچ کر کے واپس آ جاتے ہیں ایران میں کوئی نوکری نہیں ہے ایران میں صرف کاروپرک والے جائیں اس کے علاوہ میں آپ کو کیا کہوں میں بار بار وہ سوالات کرتے ہیں اور اس کا میں جواب دیتا ہوں اور میں مجبوراً اس ویڈیو میں بھی جواب دے رہا ہوں یہ ذہن سے نکال دے کہ ایران میں کوئی نوکری ملے گی ایران میں نوکری نہیں ہے بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار پی کے نوکری ملے گے کیا کھائیں گے کیا پیائیں گے کیا گھر میں بیجیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی امونٹ کے ساتھ ان کے ساتھ تجارت کریں تجارت میں اللہ نے برکت دی ہوئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیے میں اس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ایک اور دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا اور گلا کیا کہ دیکھیں جی آپ جواب نہیں دیتے میں کیا آپ کو جواب دوں آپ وقت کا ضائع کرتے ہیں فضولیات میسج کرتے ہیں فضول میسج کرتے ہیں تو اتنا اس وڈسک کے اوپر میرے پاس اتنا لوڈ نہیں ہوتا کہ میں ہر ایکی بات کو اور اس کا نمبر کو محفوظ کروں اس کی محموری ہوتی ہے ایک سیلیکٹڈ جو ٹو دی پوائنٹ باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ تو میں گفتگو کر لیتا ہوں اور دوسرا پھر مجھے برائراز صاحب اس نمبر پہ برائراز ٹیلی فون نہ کیجئے گا میں بعض دوستوں کا تو اٹینڈ کر لیتا ہوں لیکن آئندہ میں کسی کا اٹینڈ نہیں کروں گا آپ ویڈسک پہ آئیں میسج کریں اور پھر گفتگو کریں اور میسج بھی ٹو دی پوائنٹ کیا کریں بات آپ لکھ لیں کہ ویڈسک پہ جب آپ ایران کی مشاورت لیں گے تو سب سے پہلے آپ کو میری فیز ادا کرنی پڑے گی اس کے بعد پھر آگے مشاورت شروع ہوتی ہے تو ہم آپ کو فیز ضرور دیں گے لیکن آپ پہلے یہ بتا دیں فیز ضرور دیں گے فیز کا کوئی مسئلہ فیز ہی کا تو مسئلہ ہے میں مجبور ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں یہ الفاظ اس طرح سختی کے ساتھ بتا رہا ہوں ان دوستوں کے ساتھ تو میں محبت اور پیار سے بات کرتا ہوں لیکن وہ نجائز ویدہ اٹھاتے ہیں تو پلیز ایسا نہ کریں اپنا بھی وقت سیف کریں اور میرا بھی وقت ضائع نہ ہونے دیں اس طرح کے بے شمار سوالات تھے جو جو بعض اوقات شکوے گلے آپ جی مجھ سے ٹیلی فون میرا نہیں اٹھاتے میری بات کا جواب نہیں دیتے اگر ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے میری اقادت ہے جو مجھے السلام علیکم کہتا ہے میں اس کا جواب والیکم السلام فور ہی دیتا ہوں اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں جو کنسلٹینسی کی ہوتی ہیں وہ کنسلٹینسی فیس ادا کرنے کے بعد ہوتی ہے اس میں دوسری کو دو دوسری رائے نہیں ہوتی اب ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں اور ٹو دی پوائنٹ مجھے بتایا کریں اور اس کی کنسلٹینسی فیس ادا کریں اور اس کے بعد بھی رہا آپ اپنی مشابرہ شروع کریں فیس کے بغیر مفت مشورہ نہیں ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جناب وہ ایک صاحب جو ہے وہ فیس لیتے ہیں لیتا ہوں میں فیس یہ میرا حق ہے قانونی حق ہے میں آپ کو وقت دیتا ہوں ٹائم دیتا ہوں اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں تو میری ایک فیس معمولی زی فیس ہے لکھ روپے کا آپ نے بزنس کرنا ہوتا ہے لکھ روپے کا آپ کو منافع ہوتا ہے میری مشابرت میں آپ پندرہ آزار روپیا فیس کو زیادہ ہے لوگ تو پچاس پچاس آزار روپیا فیس لیتے ہیں تو میں ایک دفعہ ہی لیتا ہوں تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے اب ایران کے ٹریڈ کے اوپر آتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں بارٹر ٹریڈ جو ایک بڑا پرانا معایدہ ہوا تھا گورنمنٹ آف ایران نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک معایدہ کیا تھا یہ دوہزار روپائیس میں یا دوہزار اکیس میں یہ معایدہ ہوا تھا بارٹر ٹریڈ کا اور دوہزار تئیس فس جون دوہزار تئیس گورنمنٹ آف پاکستان کے منسٹری آف کامرس نے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا تھا کہ یہ یہ چیزیں آپ بارٹر ٹریڈ سے ایران سے بجوا سکتے ہیں اور یہ چیزیں ایران سے لازل اور اس کا پورا سیٹ اپ ایس آر او اپنے نوٹیفکیشن میں منسٹری آف کامرس نے درج کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو آویلیبل ہے گوگل پہ جاتے ہیں نیٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نوٹیفکیشن موجود ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کے اوپڑے لیکن یہ یک طرفہ معایدہ ہے ابھی تک میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری آج ہی کی اپ ڈیٹس ہے کہ گورنمنٹ آف ایران نے کوئی نوٹیفائی نہیں کیا اپنا نوٹیفکیشن ابھی تک آج کی تاریخ میں نوٹیفکیشن نہیں جاری کیا اور جب دوسرا فریق معایدہ والا اگر نوٹیفکیشن نہیں جاری کرتا اس کو ایک آرڈ پہ سائن نہیں کرتا تو یہ یک طرفہ معایدہ گنا جائے گا پاکستان نے تو سائن کر دیا لیکن ایران کی حکومت نے ابھی تک بارٹر ٹریڈ کے ایک آرڈ پہ سائن نہیں کیا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا پاکستان کے لیے تو یہ یک طرفہ معایدہ ہوگا یہ امپلیمیٹیشن نہیں ہوتی اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور ایرانی انڈسٹریل لسٹ کو ملتے ہیں اور ان کو بزنس مین کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے لاکھے کالین دے دے اور اس کے وضعہ آپ جو پاکستان سے چیز مگوانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بے ہی دیتے ہیں تو وہ کہے گا میری کورنمنٹ نے تو اس کا نوٹیفکیشن ہی جاری نہیں کیا تو میں کیسے آپ کو یہ چیزیں دے دوں تو یہ یک طرفہ معایدہ پہ ابھی تک پینڈنگ ہے اس کا انتظار کیا جائے دیکھیں جب حکومت ایران اس نوٹیفکیشن کو جاری کرے گی تو پھر یہ دونوں ممالک کی طرف سے ایک لایامل آپ کے سامنے آ جائے گا اور ہر شہر کے چیپور آف کامرس میں اس کا نوٹیفکیشن ہوگا اور پھر آپ کھل کے تجارت کریں ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے اوپر دوسرا سمال بزنس تو ہو رہا ہے سمال بزنس بارٹر ٹریڈ میں نہیں آتا وہ تو ہو رہا ہے اس کو آپ انڈیپینڈٹ آپ کر سکتے ہیں چھوٹے لیول پہ کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ تاجروں سے جا کے ملتے ہیں تجارتی ویزت آپ کو یہاں سے پاکستان سے ہر کانسلیٹ ایرانی کانسلیٹ آپ کو ویڈی ریکمینڈیشن آف چیمبر آف کامرس وہ آپ کو تجارتی ویزتہ جاری کرتا ہے آپ ایک بزنس مین ہونے کے ناتے ایران جاتے ہیں چیمبر آف کامرس تہران میں چیمبر آف کامرس اسوان میں جہاں پہ بھی آپ ان تاجروں سے ملتے ہیں انڈسٹری ارزون کا ویزٹ کرتے ہیں اور ان سے باہر آپ وہاں کے تلاش کرتے ہیں اور ان سے معیدہ کرتے ہیں یہ سمال ٹریڈ ہے اور اس پہ آپ کام کرتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے اس پہ اپنا کرنسی انوار ہوتی ہے ان کے تمن ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی روپیز ہوتے ہیں اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ کیسے ٹرانزیکشن ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیزیں وہاں پہ بجوا ہی ہیں تو انہوں نے آپ کو پیسے دے دیا تو پھر پیسے تو آ نہیں سکتے کیونکہ پاکستانی بینکی وہاں پہ کوئی نہیں ہے تو اگر بینک نہیں ہے تو لیٹر آف کریڈٹ پہ ایران کے ساتھ کام نہیں ہو رہا تو پھر وہ تاجر حضرات یہ کرتے ہیں کہ انہی پیسوں سے وہ ان کی جنس خرید کے تو پاکستان بجوا دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فیزیکلی تغدو کرنی پڑتی ہے اپنے باہر سلاش کرنے پڑتے ہیں اپنا مال ان کے سامنے دینا پڑتا ہے ریٹ تیہ کرنا پڑتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی آئٹمیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کمسلٹنسی میں ڈسکس کرتے ہیں پھر مال کیسے بھیجتے ہیں مال کو بارڈر کے اوپر کیسے کلیر کرتے ہیں اور پھر آپ کے باہر تک کیسے پہنچتا ہے یہ ساری ڈسکس کمسلٹنسی میں آتی ہے تو یہ ایک جنرل سی بات تھی جو میں نے آپ تک ذکر کرنا تھا اب آگے چلتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے کیا چیزیں وہاں پہ بجوا سکتے ہیں اور وہاں سے کیا چیزیں پاکستان امپورٹ کر سکتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اس کو یہاں پہ ذکر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو میں اگلی ویڈیو پہ آپ کو ان ڈیٹیلز کروں گا اس وقت تو ایک جنرل سی ٹاک ہے کافی مدت کے بعد میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہو رہا ہوں تو ایک جنرل سی ٹاک ہے پھر ہم ترتیب بار ذکر کریں گے تو پروفیسر ماظر اللہ قریشی کو اجازت دیں اللہ نگے پا موسیقی 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 موسیقی